السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سٹوڈنٹس کے انٹرمیڈیٹ ہو چاہے وہ ٹینٹھ کے ہو ایگزامینیشنز چر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں شیخ عبدالغنی عمری حفظہ اللہ جو ماسٹرز ان ایرابک ہے مدراز یونیورسٹی سے اور شیخ اپنے سٹڈیز جو ہے جامیہ محمد جامیہ داروسلام عمرباد سے کیے ہیں تو اور جو ہے شیخ الحمدللہ مختلف پروگرامز اور مختلف دعوتی کام میں رہتے ہیں تو ہم شیخ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو نصیحت کریں کافی اہم عنوان پہ تو پیش ہے شیخ عبدالغنی عمری حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجماعین ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا ناظرین ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام ایکزامس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اپیسوٹ میں آپ کا استقبال ہے امید ہے کہ اس اہم عنوان پر ہماری گفتگو آپ کو پسند آئے گی اور آپ سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے خصوصت کے ساتھ میں تمام اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ سب جو ہے ہمارے اس پروگرام کو سنیں دیکھیں اور جانیں ناظرین ابھی چند سالوں سے تعلیمی نظام جو ہمارا چلا ہے اس تعلیمی نظام کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان تعلیم کم اور امتحان یعنی اگزام کا ڈر اور خوف زیادہ لائق ہو رہا ہے تعلیم کا نظام یعنی نصاب تعلیم کے بدلنے کے بعد خصوصت کے ساتھ اصری علوم کالیجز اور اسکولز میں اقتدائے سال سے لے کر انتہا تک ہر ایک کے دل و دماغ میں یہی بات رونا رہتی ہے کہ ان کے پڑھنے کا مقصد اگزام ہے اور ہوتے ہوتے ذہنیت یہاں تک بن گئی کہ ہر اسکول اور کالیج والے مینجمنٹ اور اس کا اسٹاف یہی چاہتا ہے کہ مارکٹ میں ہمارے اسکول کا ریزلٹ اچھا ہو اور ہمارے اسکول کا ریزلٹ جب اچھا ہوگا تو گویا ہمارا نام بڑا فیمس ہوگا مشہور ہوگا اور ہماری مارکٹنگ بھی ہوگی اور ہمارا اسٹینٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور والدین کا بھی ذہن یہی بن چکا ہے کہ ہمارا بچہ فرسٹ آئے ہمارا بچہ اسکول فرسٹ کالیج فرسٹ کلاس فرسٹ ڈسٹرک فرسٹ اسٹیٹ فرسٹ آئے اور اسی چکر میں اکثر والدین اپنے بچوں کو ایسے اسکول اور کالیجز کے حوالے کر دیتے ہیں صبح شام کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اگزام 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 پڑھائی کے طرف سلیبس کی طرف بہت کم دھیان رہتا ہے اور قاس طور پر صلاحیت یعنی ٹیلنٹ کی طرف رجحان کم اور اگزام کی تیاری اور انتحانات کی تیاری اسی کی طرف بہت زیادہ اسکول اور کالیجز کا لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ اسٹوڈنٹس ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کے سروں پر انتحان کا بھوت سوار ہوتا ہے اور جن کے سروں پر اگزام کا ایک بھوت سا سوار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ٹینکشن اور در اور قوف کی زندگی گزارتے ہیں بہت سارے کالیجز اسکولز کا دورہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور سب وہ اسٹوڈنٹس سے دور قتم ہو چکا لیکن خاص طور پر جس اگزام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جس انتحان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جہاں سے اسکول لائف ختم ہوتی ہے اور کالیجز میں اڈمیشنز کا موقع ہوتا ہے یعنی ٹین کلاس دسوی کا اگزام دسوی کا اگزام سمجھتے ہی یا دسوی جماعت میں آتے ہی طلبہ و طالبات یعنی اسٹوڈنٹس کا ایک ایسا مین بن جاتا ہے اور گھر کا ماحول بھی عجیب سا بن جاتا ہے اسکول کا ماحول بھی عجیب سا بن جاتا ہے تقریباً نائند کلاس کے ہاف ائر سے ہی یعنی ششماہی سے ہی ٹین کلاس کا ڈر خوف اس کے امتحانات ساری چیزیں دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہیں اور اس دن سے اور اسی وقت سے ایک اسٹوڈنٹس گویا ٹینکشن کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور بسہ اوقات ٹینکشن انہیں زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیتا ہے سوال یہ ہے کیا امتحان ہی سب کچھ ہے کیا امتحان کے اندر ہر ایک اسٹوڈنٹس کا کامیاب ہونا ضروری ہے کیا اگزام کے اندر کوئی ایک آج سبجٹ میں ناکام ہو جاتا ہے تو کیا اس کی زندگی ناکام ہے کیا وہ زمین پر بوجھ ہے کیا وہ والدین کا چہیتہ لڑکا نہیں بن سکتا ہے کیا وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا ہے کیا وہ ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا ہے کیا وہ اچھا انسان یا بہترین انسان بننے کے لائق اور قابل نہیں ہے کیا وہ ایک اچھا ملک کو ترقی دینے والا انسان نہیں بن سکتا ہے بن سکتا ہے ہر ساری صلاحیت صرف مارکس پر یعنی نمبروں پر منحصر نہیں ہے ٹیلنٹ ہر ایک کے اندر رہتا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کے اندر جتنے سیلیبس ہیں جتنے کیا بلتے ہیں سبجٹس ہیں ان تمام کے اندر ایک سا صلاحیت آ جائے نہیں برحال آج کے ماحول میں امتحان کا ایک عجیب سا در ہمیں اپنے بچوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجوہات بس اشارتاً کناہتاً یہ بتا دوں کہ ہر ماں باپ کا خواب ہے کہ میرا بچہ اسکول کالیج اسکول کلاس وغیرہ میں فرشٹ آ جائے چاہے اس کے اندر ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو وہ سانوی چیز ہیں لیکن ہر ایک کی قاہش ہے کہ ان کا بچہ ٹاپر بن جائے ٹاپ مارکس لے کر آئے جب والدین کی یہ قاہش ہے تو اسکول کالیجس والوں کی بھی یہ قاہش ہے کہ مارکٹ میں ہمارا نام اچھا ہو تب ہی اچھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے مارکس سب سے زیادہ ہو اب یہ نمبرات کی چکر میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو آگے ہم بتاتے چلیں گے ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان کی تیاری کیسے کریں یا کیسے کروائیں چلیے سال کے گیارہ مہنوں کی گفتگو اس وقت کرنا مناسب بنے اور بیجا سمجھی جائے گی کہ ہمارے گھر کا ماحول اسکول کا ماحول کالیج کا ماحول اور اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کیا ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے کیا تیاری کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اب اس وقت جو ٹائم باقی ہے اس کے تحت ہم کچھ گفتگو کریں گے امتحان کی تیاری میں دو طرح کے سبجڑ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یاد کرنے کے اور ایک ہوتے ہیں سمجھنے کے گرامر ہے میکس ہے سائنس کی بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لینگویجس کی ہیں اور مختلف سبجیٹوں کے اندر آئیں یاد کرنے کی چیزیں ہیں اور دونوں کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے یاد کرنے کا ٹائم الگ سمجھنے اور سمجھانے کا ٹائم الگ یاد کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں تو پہلے یہ چیز آپ طرح کر لیجئے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور کتنے سلویس ہیں کتنے لیسنس ہیں آپ کے اپنے سبجیٹ کے اعتبار سے چھ سبجیٹ پانچ سبجیٹ سات آٹھ اس کے اعتبار سے آپ ٹائم کو جو ہے ڈیویٹ کر دیجئے تقسیم کر دیجئے پھر اس کے بعد آپ کو ٹائم تقسیم کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سبجیٹ کے اندر آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے کتنا آپ نے سال بھر پڑھا سمجھا اور یاک کیا ہے اور کتنا حصہ باقی ہے آپ کو کتنے پرسنٹنج باقی ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے آپ ٹائم کو ڈیویٹ کریں گے تقسیم کریں گے سائنس کے لیے اتنا ٹائم انگلیش کے لیے اتنا ٹائم تلگو کے لیے اتنا وقت میعکس کے لیے اتنا ٹائم اور پھر اس کے اندر بھی یاد کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے مغرب کے بعد کا وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت فجر کی نماز کا بات کا وقت ہے اور اگر کوشش کریں آپ ان دنوں میں اور عام دنوں میں بھی اس بات کی کوشش کریں بڑے فضائل ہیں اس کے نماز تحجد کا اعتمام کرتے ہوئے نماز تحجد سے یاد کرنے کی کوشش کریں آپ فجر تک فجر کے بعد سے لے کر آپ ناشتے تک یاد کرنے کا ایک ٹائم تائے کر لیں تو اتنے تین چار گھنٹے دو چار گھنٹے کا جو ٹائم آپ کے پاس یاد کرنے کا ہے فجر سے پہلے فجر کے بعد اور مغرب کی نماز سے بعد اس کو آپ تقسیم کریں ان سبجیٹس کے درمیان ان لیسنز کے درمیان جو آپ کو یاد کرنے کے ہیں باقعدہ حفظ کرنے کے ہیں یاد کرنے اور حفظ کرنے کے جو ذہنی طور پر آپ کو پوری طرح یاد کرنا ہے اس کو آپ یہ ٹائم تقسیم کریں اس کے بعد ناشتے کے بعد سے ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کو لگ بھگ پھر ایک آتھ گھنٹہ یاد کرنے کا موقع ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا بریک لیں وقفہ لیں اور اس کے بعد یاد کریں پھر اس کے بعد آپ دس گیارہ وجہ سے جو ہے سمجھنے کے سبجیٹ لے لیں آپ نماز زہر تک نماز زہر کے بعد آپ خاک پی کر تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں خیلولہ کریں تاکہ آپ اگر فجر سے پہلے اٹھے ہیں یا پھر فجر سے اٹھے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنے جسم کو بھی راحت اور آرام پہنچا سکے پھر اس کے بعد آپ اثر کی نماز تک جو ہے سمجھنے کے جو سبجیٹ ہیں گروپ ویز بیٹھ کر پڑھنا ہے یاد رکھئے ایک بات جو چیز آپ کو یاد کرنا ہے وہ بلکل تنہا بیٹھ کر یاد کرے آپ گروپ میں بیٹھ کر کوئی چیز آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں یاد ہو نہیں سکتی ہے بلکل تنہا کسی ایک کمرے میں یا مسجد میں یا کہیں ایک جگہ آپ آپ ہو سکے تو ممکن ہے یاد کرنے بیٹھنے سے پہلے پڑھائی سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے باوضو بیٹھے ذکر و اشکار کا احتمام کریں بسم اللہ سے شروع کریں اور دعا کریں کہ جو آپ یاد کر رہے ہیں وہ آپ کو حیرت جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مطر شامیر حال رہے گی تو آسان ہو جائے گا تو اس طرح آپ یاد کرنے کا ایک الیکشیشن بنائے اور جو گروپ ویز بیٹھ کر پڑھنے کا ہے وہ گیارہ وجہ سے زہر تک اور پھر لگ بھگ تین وجہ سے اثر تک اور اثر کے بعد کا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ پوری طرح فریش ہونے کے لئے کھیل کود میں لگ جانا ہے اکثر سٹوڈنٹ جو ہے اگزام کے ایام میں کھیل کود کا ٹائم قتم کر دیتے ہیں جبکہ اسی وقت میں تھوڑا بہت ٹائم آدھا گھنٹہ گھنٹہ کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے کہ مائنڈ فریش کرنے کے لئے فریش اپ ہونے کے لئے بلکل آپ کا جو مائنڈ تھک چکا ہے دماغ گرم ہو چکا ہے اس کو تھنڈی ہوا پہنچانے کے لئے آپ تھوڑی دیر کھیل کود کرے کم سے کام آپ چہل قدمی کرے تھوڑا سا کیا ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کرے رننگ ریس وغیرہ کرے آپ اپنے اپنے حساب سے اپنی سہولت کے حساب سے اور اس کے بعد پوری طرح آپ ایک سوئی کے ساتھ نماز مغرب کے بعد پھر سے یاد کرنے کے جو سلویس ہیں جس کو آپ نے اپنے ٹیم ٹیبل کے ساتھ سے تقسیم کیا ہے آپ اس میں مصروف ہو جائیں اس طرح یہ پڑھنے کا ٹیم ٹیبل بنانا چاہیے آپ کو تب جا کر آپ ہر سبجٹ کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں اور آپ ٹینکشن سے قالی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد رات میں آپ زیادہ سے زیادہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے اندر اپنی پڑھائے قتم کریں اور ممکن ہو تو ساڑھے تین چار بجے سے اٹھیں آپ اور پھر سے امتحانات کی تیاری شروع کریں دو چار رکعات نماز پڑھ کر دعا کر کر تو انشاءاللہ بہت اچھے آپ کے امتحانات چلیں گے یہ امتحان کی تیاری کا مختصر سا طریقہ اور قاقہ تھا جو آپ کے سامنے مہینے آپ پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں بنایں انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ جو طلبہ اور طالبات اس طریقے سے اپنے ٹائم کو تخصیم کرتے ہوئے تیاری کریں گے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ بغیر ٹنکشن کے امتحان لکھ کر آئیں گے اور بڑے اتمنان کے ساتھ وہ کامیابی کے طرف گامزن رہیں گے چلیے اس کے بعد اور چلتے ہیں آگے کی گفتگو میں لیکن آج کا جو ماحول ہے امتحان کی تیاری میں اتنا ٹائم تو نہیں رگاتے ہیں مگر جتنا ٹائم کے نقل نویسی یعنی کاپی مارنے کی سلاحی کاپی مارنے کے ٹائلنٹ پر لگاتے ہیں آج کل قانونی اعتبار سے بھی منع ہے اور ماشاءاللہ حکومت جو ہے بہت سختیاں کرتی ہے باہر پولیس اور اگزام سنٹرز کے قریب کئی دور تک کتنے کچھ کلومیٹرز تک جو ہے ازراک سمیشن وغیرہ نئے رہنا فلا 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 ساری چیزیں رہتی ہیں اس کے باوجود بھی چور راستے بہت ہیں کس کے پاس؟ اسٹوڈنس کے پاس بھی اگزامنیر کے پاس بھی اگزام سنٹرز کے اندر بھی والدین کے پاس بھی تینوں شامل ہیں اس کے اندر بچوں کی اس چیز پر حمت افضائی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کافی کرے یا کافی کرنے کی تیاری کرے یا پھر جو بھی کرے والدین کی جانب سے بھی سختی ہونا چاہیے اگزامنیرز کے جانب سے بھی سختی ہونا چاہیے نگرانوں کی طرف سے بھی اور ان کے اساتذہ کی طرف سے لیکن اس وقت دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پورا ماحول جو ہے کاپی یعنی نقل نویسی کے اندر اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انہیں جو ہے انکریش کر رہے ہیں پڑھائی کے طرف توجہ کر اور یہاں تک دیکھنے اور سننے کو موقع ملتا ہے سننے میں آتی ہیں باتیں کہ کالیج کا ماحول چھے آٹھ مہنے سے ہی اس قدر یہ بن جاتا ہے کہ وہاں گروپ ویز بن جاتے ہیں کہ آج کے اس ائر میں اتنے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے زراقس لا کر دوں گا جس کو کہتے ہیں بلکل چھوٹا سو جو زراقس آتا ہے یا منی زراقس کچھ کہتے ہیں اس کو اس طرح کے زراقس کاپی جو ہے پورے کتابوں کے مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں دو سو تین سو چار سو روپے میں وہ سٹھ سلاتے ہیں اور کالیج میں بیس دیتے ہیں اور کالیج میں کمانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کو اور بسا اوقات بسا کیامپسوں میں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ صرف اسی ایک نخل نویسی کے زراقس کے کاپیوں کو بیچنے کے چکر میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپے ہوئے ہیں لڑائیاں ہوئے ہیں جھگڑے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہے گروپوں میں تخصیم ہوئے ہیں اس ساری چیزیں کالیجز کے اندر دیکھنے کو اور اسکولز کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار اسٹوڈنٹس بھی ہیں والدین بھی ہیں منیجمنٹ بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی دن سے والدین بھی ٹیچرز بھی اسٹوڈنٹس بھی سب کے سروں پر ایک ہی بھو سوار تھا کہ اگزام 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 اگر ابتدا سے پہلے صحیح طریقے سے پڑھائی ہوئی ہوتی ہے اور پڑھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس تو اتنی نوبت نہیں آتی ہے پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ پڑھائی سے محنت پڑھائی کے پر جتنی محنت کرنی ہے اس سے کہیں زیادہ نقل نویسی پر محنت ہوتی ہے رات کے دو دو تین تین گھنٹے جو ہے بیٹھ کر کٹنگ کرتے ہیں کہاں چھپانا کیسے چھپانا پیر میں آستین میں بیلڈ میں مختلف راستے اپناتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس اور پھر آس اگزام سنٹرز میں کیامرے لگے ہوئے ہیں دس دس چیکنگ کرنے والے ہیں اس کے بوجود بھی کاپیاں اندر جا رہی ہیں لکھ رہے ہیں باقیدہ پوری پوری کتاب جو ہے ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں ذراس کی وی اور ہر آرام سے لکھ کر آ رہے ہیں اور کبھی پکڑے جانے پر اگزام سنٹرز کا یہ عالم ہو چکا ہے یہ گویا اگزامنروں کو کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے حقیقت ہے یہ کہ آج کا ہمارا ماحول اس خدر بتر ہو جا رہا ہے بترین ہو رہا ہے کہ اگزامنرز جو آتے ہیں گورنمنٹ سرونس جو ہوتے ہیں یا پھر پرویٹس ٹیچرز وغیرہ جو نگران بن کر آتے ہیں ان کو کمائی کا ایک بہترین ذریعہ بن چکا ہے تاجب ہوگا آپ کو سن کر کہ صرف ان پانچ چھے آٹھ دن دس دنوں کے اندر لاکھوں روپیے ان کی بالائی کمائی ہو جاتی ہے ہمارے بعض اسٹوڈنٹ کے ذریعے سننے کو ملا کہ ایک ایک اگزام سنٹر کے اندر نووت بچے سو دیر سو دو سو بچے ہوتے ہیں تو سب مل کر اگر سو سو روپے بھی جمع کر کر دے دیتے ہیں روزانہ تو روزانہ کی آمدنی جو ہے ان کی دس سے بیس لزار روپے ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ چھے دن آٹھ دن کے اندر ایک ایک لاکھ روپے تقریباً ان کی کمائی ہو رہی ہے اور جب یہ دے دیتے ہیں تو ان کو پوری طرح چھوٹ باتروم کے بہانے وہاں جاتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں سے نقل لاتے ہیں پیپر لاتے ہیں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تو ناظرین یہ ہے ماحول اور پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ اسٹوڈنٹس کو کامیابی کا کہ اگر آپ کا بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک پڑچے کہ آپ پانچ ہزار دے دیجئے دس ہزار دے دیجئے پندرہ ہزار دے دیجئے ہم کامیاب کر کے نکال دیں گا تو یہ ماحول ہمارے بچوں کے تعلیمی ذہنیت کو قتم کرنے کے لئے بنایا گیا ان کی قابلیت قتم ہو رہی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں آپ بعد میں آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم بتائیں گے کہ ایسے اسٹوڈنٹ سے یا ایسے مینجمنٹ سے ہم اس ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے کیا لے کر آ سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں چلیے اور آگے چلتے ہیں کہ نقل نویسی کے باوجود بھی ہزاروں بچوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے لاکھوں میں جو ٹاپ ٹاپر نہیں بن سکتے ہیں ٹاپ مارکس نہیں لاسکتے ہیں اور جب ان کا ریزلٹ آتا ہے تو نوشی کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں فیل ہونے کو گویا ایک بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں آپ سے سوال ہے کیا انسان کا کسی ایک سبجٹ میں فیل ہو جانا کوئی بڑا جرم ہے کیا امتحان ہی سب کچھ ہے کیا ہر سبجٹ کا پاس ہونا کسی کو ضروریہ اور لازمی ہے نہیں میرے بھائیو سوچ ہے یہ غلط نظریہ ہے اس وقت بہت سارے اگزامپل سا اور بہت سارے مثالیں دے سکتے ہیں آپ کو کہ جتنے بڑے بڑے سجدان ہیں جتنے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھنے والے ہیں یا جتنے بڑے لوگ گزر چکے ہیں یا ہیں موجودہ سائنٹس وغیرہ ان کے لیف پڑھی آپ ان کی ہسٹریز پڑھی آپ ایک ایک سبجٹ میں کئی کئی مرتبہ فیل ہوئے فلا ہوئے فلا ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے ہمت نہیں ہے ہارے زندگی سے آگے بڑے دس دس مرتبہ اگزامس لکھے گیارویں مرتبہ بارویں مرتبہ تیریویں مرتبہ دسویں مرتبہ پانچویں مرتبہ دوسری مرتبہ پاس ہوئے ہوگے اور آگے بڑھتے گئے تو خاص طور پر ہمارے ان طلبہ سے اسٹوڈنٹ سے ہماری گزارش ہے جو ابھی ٹن کے اگزامس لکھ رہے ہیں مختلف اسٹیٹس کے اندر دیکھئے یہ آپ کے زندگی کے اندر آپ نے نفسری سے اگزامس لکھا ہے تو پھر در اور خوف کس چیز کا امتحان سے تو درنا ہی نہیں چاہیے یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب آپ سال کے شروع سے اس دانی توجہ دیئے ہوتے چلیے ماضی کو ہی یاد کرے ہم ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے جیسا کہ میں ٹائمٹابل آپ کو بتایا اگر اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اور اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی کسی ایک آس سبجٹ میں فیل ہو جاتا ہے یا کم آقس لالیتا ہے اسے زندگی سے مایوس نہیں ہونا ہے زندگی اللہ اکمانت ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کے دستور کے اعتبار سے کانٹیٹویشن کے اعتبار سے خودکشی جرم ہے ایک جرم عظیم ہے اس جرم سے آپ بچے اپنے آپ کو خودکشی کوئی حل نہیں ہے ناکام ہو جانا کوئی فیان کو لٹکتا ہے کوئی رہل کے پٹریوں پر گر کر مر جاتا ہے کوئی جلا لیتا ہے کوئی عجیب عجیب طریقے سے سبسائٹ کر لیتے ذرا سوچو آپ کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے آپ کو بلکل بچپن سے سولہ سال پندرہ سال کے عمر تک لے کر آئے ہیں اور آپ ایک منہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمت نہیں آنا ہے ایک امتحان میں فیل تو دوسرے میں پاس ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ آپ ہمیشہ اس کو نارمل رہنے کی رہنے کی نصیحت کیجئے کہ جس طرح عام دنوں میں نارمل رہتا تھا اسی طرح نارمل رکھے اسے آپ اور آپ اس کا ہاتھ بٹائیں اچھی چیز میں ہاتھ بٹائیں نقل نویسی میں نہیں کاپی مارنے میں نہیں رشوت دینے میں نہیں اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کہ فلائے اگزامنر آج کے پرچے کے کامیابی کے لئے دس ہزار مانگائے تو آپ گیارہ ہزار دے دیں نہیں بلکہ آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ کے پاس ابھی تیچار گھنٹے پڑھ لو آپ بس آپ جا کر لکھو اگزامنر پاس ہوتے فیل ہوتے کوئی ٹینکشن نہیں آپ اس طرح اگر آپ کے بچے کی ہمت افضائی کریں گے تو آپ کے بچے کی زندگی بچ جائے گی آج نہیں اس سال نہیں آئندہ سال آپ کا بچہ اچھا رہنگ لاسکتا ہے اچھی طرح کامیاب ہو سکتا ہے اور پھر ٹین کلاس کے بعد ہر بچے کا الگ گروپ چینج ہو جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک اس میں آپ کا بچہ جو ہے ٹین کو ٹین مارکس لائے یہ پوزیشن سے اگرڈ سے پاس ہو جائے ضروری نہیں کوئی بی پی سی لیتا کوئی ام پی سی لیتا کوئی سی اسی لیتا مختلف گروپ میں تقسیم ہو جاتے تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں آپ جہاں ان تمام باتوں کا خیال لکھنا ہے وہیں پر آپ بحیثت والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کیجئے اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ رب العالمین سے اپنا تعلق بہت گہرہ کر لیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس ملک ہندوستان کے اندر بھی اور ساری دنیا کے اندر مدارس اسلامی کی بہت قرآنی تاریخ ہے گہری تاریخ ہے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس وہاں بھی اگزام نکھتے ہیں اور مدارس کی کتابوں کا اگر آپ دیکھیں گے خالی حجم دیکھیں گے یعنی کتاب کا سائز دیکھیں گے تو آپ کو ڈر ہو جائے گا بخاری اتنی لمبی بڑی کتاب رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے صفحات ہوتے ہیں مسلم ترمیزی اور پھر اسی طرح گرامر کے عربی گرامر کی کتابیں بہت مشکل ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آس تک اسلامی مدارش کی کیوں اس لیے کہ اسے اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ خودکشی کرنا یا زندگی سے مایوس ہونا حرام ہے فیل ہونا عیب کی بات نہیں ہے محنت کرنے کے بعد اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو یہ معیوب بات نہیں محنت کیے بغیر اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ غلط بات ہے وہ جرم ہے وہ معیوب بات ہے لہٰذا آپ جو ہے امتحان کی تیاری میں ان باتوں کا قیال لکھیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں نمازوں کا احتمام ذکر و سکار کا احتمام اور پڑھنے بڑھنے سے پہلے غضو اور ذکر و سکار کے ساتھ آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز میں آپ بتاتا چلوں کہ امتحانات کی رات آپ جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھیں اور جب آپ اگزام سنٹر کے رئے نکلتے ہیں آپ اپنی بس سے پرویٹ سے جیسے بھی آپ جاتے ہیں آپ کو اگزام کے سنٹر میں ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم اپنی کر کے آپ بغیر ٹینکشن کے بلکل فری مومنٹ میں آپ آدھا گھنٹہ کم سے کم رہیں صرف زبانی طور پر اندرونی طور پر دل ہی کے اندر ذکر و اسکار میں مصروف رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ آسان ہو جائیں آسان ہو جائیں جو دعائیں جیسے آپ کو اپنی زبان میں آتے ہیں دعائیں کرتے رہے اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں آخری وقت تک کتاب میٹریل ہاتھوں میں رہتا ہے صفحے پلٹ تے رہتے ہیں ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے نتیجے میں مائن کے اندر جو کچھ صحیح سے یاد کیے ہیں وہ بھی خلق ملق ہو جاتا ہے ریپٹ ہو جاتا ہے کبھی مائن میں بٹھائے رہتے ہیں کہ فلان لسن فلان پیج پر ہے فلان کانسر فلان پیج پر ہے لیکن آخری وقت میں صفحات کے اولٹ پلٹ کرنے میں وہ تمام چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں گویا اسکرین دماغ کا اسکرین پلٹ جاتا ہے تو اس لئے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے فری ہو جانا کر بیٹھیں بیٹھنے کے بعد اتمنان کے ساتھ آپ درود شریف کا احتمام استغفار کا احتمام ایت القرسی کا احتمام اور جو دعائیں آپ کو ہیں ان دعاؤں کے ساتھ آپ پڑھتے بیٹھیں نہ کہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کون چیٹنگ لائیا کون کتنے کا پی لائیا اور ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کر یہ کام کرتے رہیں آپ اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں کوشن پیپر دینے کے لئے آگے بڑھیں گے تو آپ بسم اللہ کہہ کر سیدھے ہاتھ سے وہ پیپر لے لیجئے شروع سے آخر تک اللہ کا نام لینے کے بعد پورے کوشن پڑھیں آپ پہلے دس سے پندرہ منٹ آپ کے لگیں گے پورے کوشن جتنے بٹس ہیں آپ کو پندرہ بٹس سولہ بٹس جتنے آپ کو آنسر کوشن دیئے گئے پرچے میں شروع سے آخر تک ایک سے دو مرتبہ پورا دماغ اور آنکھیں ایک سوئی کے ساتھ لگا کر پڑھیں آپ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا منٹ تیار ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے ایکزامس کون کون سے آنسر آپ کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ یاد ہیں دیکھتے ہی آپ پرچہ دیکھیں پہلا آنسر بہت آئیزی دیکھا پہلا کوشن آپ لکھنا شروع کرے پھر دوسرا آپ کو یاد نہیں آنسر اس لئے آپ مکمل طور پر پورا پیپر پہلے پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد جو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے سمجھ میں نہیں آتے ہیں ایکزامنر کے پاس آپ کو ایکزام حال میں جو ٹیم دس پندرہ منٹ کا ملا ہے آپ اس سے پہلے پوچھ لیجئے کرالیفائی کر لیجئے کہ آپ کو یہ کوشن میں کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے پوچھ لیجئے جو سمجھ میں نہیں آئے اس کے بعد آپ بسم اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیجئے اگر آپ اسف سے آخیر کا انسر بہت اچھے انداز میں یاد ہے تو آپ اس کا نمبر ڈالیے وہاں سے لکھنا شروع کی اس کے بعد دوسرا تیسرا پہلا جیسے آپ کو یاد آتا ہے اکثر ہمارے سٹڈنٹ صحیح لکھ دیا ہیں ختم آدھا گھنٹا گھنٹا دیر گھنٹا ان کے پاس ٹائم باقی رہتا پھر بھی ہسی مزاق ادھر دیکھے ادھر دیکھے یا سونے میں گزار دیتے ہیں اور اپنی جگہ بہت خوش رہتے ہیں کہ اب میں لکھ چکا ہوں کوئی مہینے غلطی نہیں کیے ایسا نہیں ہوتا ہے بسہ اوقات آپ کے لکھنے کے باوجود بھی اس میں بہت ساری غلطیاں رہتی ہیں اس لئے آپ لکھے ہوئے جوابات کو لکھے ہوئے آنسرز کو ایک سے دو مرتبہ آپ پڑھئے پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے صرف آپ مینڈ سے نہ پڑھیں آپ زبان سے نہ پڑھیں آپ اپنی آنکھوں کو بھی وہاں رکھیں کیوں اس لئے کہ اکثر اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کے مینڈ میں ایک سپلنگ رہتی ہے ایک ورڈ کی ایک جملے کی لیکن آپ لکھے کچھ اور رہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں سر سر چلے جاتے ہیں جبکہ وہاں اسپلنگ مشٹک ہو سکتی ہے تو اس کا بھی آپ کو قیال لکھنا ہے اب جب آپ ایک سے دو مرتبہ پڑھ لیے آپ کا کہیں سے کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا لکھیر ماریں اور آسانی پھر اچھا سا لکھنے کی کوشش کریں دیکھئے پڑھ چکرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں اگر آپ کی ریٹنگ بہت اچھی ہے کارٹن کوٹ زیادہ نہیں کریں آپ مارے لکھیریں زیادہ نہیں کھیچے ہیں تو لکھنے چکرنے والا بھی بہت اچھی انداز میں چکر سکتے ہیں اس لیے آپ اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ آپ کا پڑھ چکر بلکل صاف ہو نیٹ ہو کوئی چیز اس کے اندر زیادہ لکھیریں کھیچی بھی نہ ہو اس طرح آپ کو کرنا ہے اگزام سنٹر اندر اس کے بعد اگزام قتم ہونے کے بعد آپ اپنا کوشن پیپر لے کر آئیں اتنے برے اخلاق ہو چکے ہمارے اسٹوڈنٹس کے کہ جیسے ہی اسکول کالس سے اگزام سنٹر سے باہر نکلتے ہیں اپنی بس میں یا اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھاڑ کر روڑوں کے اوپر پھیکتے ہی آتے ہیں دوسروں کے اوپر اوپے پر جبکہ یہ غلط طریقہ ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور ایک طالب علم کے لئے تو اور بھی غلط چیز ہے کیوں اس لئے کہ وہ پچا لے کر آئے گھر میں بیٹھیں اپنے نوٹس کو چک کریں اپنے کتاب کو چک کریں کہ کونسا آنسر کتنا صحیح لکھا ہے اور اسی دن اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے جتنا آج لکھا ہے مجھے کتنے مارکس ملنے والے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے آپ فیوچر میں کہ اگزامنر جو ہے پرچے چک کرنے والے غلط دالے کارج والے غلط اسکول والے غلط نہیں اسی وقت آپ تقریباً فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنے مارکس ملنے والے ہیں سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی سکسٹی فائی سکسٹی آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں تو ان باتوں کا آپ خیال لکھنا ہے ناظرین امید کے آپ ہماری ان باتوں پر دھیان دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ باتیں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کو گویا ایک کار آمد باتیں ثابت ہو ہوئی ہوں گی اور امید ہے کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے دریمے کہا کہ مایوس نہیں ہونا ہے کبھی مایوس مت ہو جائی آپ کی لائف کی شروعہ تھے والدین کی ہزاروں قائشیں ہوتی ہیں ذرا سوچو آپ آپ خودخشی کر لیتے ہیں دو شار میٹ میں آپ ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا غم آپ کے گھر پر کتنا برا اثر پڑتا ہے ماں باپ جوان بیٹے کے جوان بیٹی کی چلے جانے کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں آپ کے چھوٹے بھائی بہن ان کے بھی دماغ کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں ان کے اندر بھی مایوس سے چھا جاتی ہے گھر کی خوشیاں چلی جاتی ہیں گھر کا ماہول ختم ہو جاتا ہے اتنی آسان نہیں زندگی ختم کر لنا آپ دن کے امتحان میں کامیاب ہونا گویا آپ کو جنت مل جائے اسی بات نہیں ہے آپ کی پوری دنیا مل جائے اسی بات نہیں ہے کتنے ایسے ہائیئر ایجوکیشن کے کالیفائٹ آپ کو ملیں گے جو آج بھی جو گلیوں میں بیٹھے ہوئے گھروں میں بے روزگار ہی کیا شکار بیٹھے ہوئے زندگی سے مایوس نہیں ہو لو تو سب کچھ آپ کا ریزل نہیں ہے اگر آپ اپنے اندر اس مایوسیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس امتحان کے مقابلے میں ایک اور جو امتحان ہے جو سب سے بڑا اس دن کا ریزل تو بڑا بھیانک ریزل آئے گا یہاں کے ریزل میں اگر آپ کم مارکس یا کم نمبرات لاتے ہیں تو خودکشی کر کے اپنی زندگی کو قتم کر رہے ہیں لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر اس دن کے امتحان میں ناکام ہوگئے تو کیا کریں گے وہاں تو موت بھی نہیں جب وہاں کے امتحان کی تیاریاں ہمارے پاس نہیں ہیں جب کہ ہم ہونا چاہیے پھر بھی ہم غفلت میں ہیں تو یہاں کے امتحان کے لئے اس خطر مایوسیت کیوں اور اس خطر ڈر اور خوف کیوں ہم اپنے پیارے والدین سے درخواس کریں گے ریکویشت کریں گے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا کر رکھیں انتحانوں کے دنوں میں کہ بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی ٹینکشن کے بغیر صبح شام کے ساس لے رہا ہے تو جوان بھائیو اور بہنوں آپ خودکشی نہ کریں آپ خودکشی نہ کریں آپ فیل ہونے کے ڈر سے آپ ڈپریشن میں نہ جائیں آپ اپنی زندگی کو قتم نہ کریں آپ آگے بڑے آگے بڑے آگے بڑے مونٹیس پر کتنے لوگوں نے چندے کی کوشش کی اس پہاڑ پر کیا ہر کوئی کامیاب ہو سکا نہیں کوئی ضرور ہی نہیں ہر آدمی اوپر تک جا سکے کامیاب ہو سکے کتنے ایسے آپ کے ریلیٹڈ میں آپ کے کزن رہیں گے آپ کے پرینڈ رہیں گے جن کے مارکس برائے نام بہت کم لیکن ان کی شیلریز ان کی جاب بہت آلہ پیمارے پر ہیں تو سب کچھ آپ کے نمبرات میں منحصر نہیں ہے آپ کا ٹیلنٹ بھی ہے آپ کی خدمت بھی ہے آپ کی تقدیر بھی ہے صرف مارکس پر نہیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کھاپی کر کر چھٹنگ مار کر نینٹی ابو لائیتا ہے لیکن اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیلنٹ پر اپنے بل بوتے پر بغیر کسی چھٹنگ کے فارٹی فائی ففٹی سکسٹی مارکس لا لیتا ہے اور اس کے پاس ٹیلنٹ ہے صلاحیت ہے تو کامیاب نکل جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے امتحان کو کوئی بڑا ٹنکشن کا دور نہ نہ سمجھیں بلکہ بہت ایزی سمجھیں آپ اس کا یہ مطلب ہرگز آپ نہ لیں کہ آج سے اوڑ کر پھر سو جائیں جیسے سال کے گیارہ مہینے سوتے رہے نہیں اس کا آپ غلط مطلب نہ لیں بلکہ آپ اس کا یہ مطلب لیں کہ آپ محنت کریں دل لگا کر محنت ایک سوئی کے ساتھ ہو صحیح محنت ہو اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مرنہ ہم یاد کرتے ہیں سار ہم یاد کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا طریقہ غلط ہوتا محنت کا طریقہ غلط ہوتا ہے محنت بھی صحیح طریقے پر ہو صحیح ٹائم پر ہو تو کامیاب ہو سکتے ہیں آپ یاد کرنے کے ٹائم پر آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ والدین سے پھر یہی کہیں کہ آپ کا بچہ ہر سبجٹ میں ایک گرڈ سے پاس ہونا کوئی ضروری نہیں آپ کا بچہ ہندرڈ کو ہندرڈ لانا کوئی ضروری نہیں آپ کا بچہ اگر خود کیا بلتے فیل ہونے کے باوجود دی آپ کے حوصلہ افضائی کی وجہ سے وہ سماج میں سر اٹھا کر جینے کے لائق بن رہا ہے تو گیا یہ آپ کے بچے کی اور آپ کی کامیاب ہے آپ اس کو اس خدر شرمندہ بھی نہ کیجئے کہ اس سماج میں دوستوں کے درمیان سر اٹھا کر جینے کے لائق نہ بن سکے ایسا بھی نہیں اکثر والدین تین کے اگزام کے ریزل کے بعد جو ہے پورے خاندان میں پارٹیا کرتے ہیں فلا فلا بہت سارے خرافات کرتے ہیں اور جن کا بچہ کم مارک سلاتا ہے یا فیر ہو جاتا ہے اس کو بڑی بیز ذکی کے ساتھ پیش آتے ہیں جس کے وجہ سے سارے واقعات رونما ہوتے جہاں ہم اپنے پیرنٹس سے درقاظ کر رہے ہیں وہیں پر اپنے سٹوڈنٹس سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ختم میں آپ کی زندگی آگے بڑھائیے آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں کامیابی کے منازل اور طریق کر سکتے ہیں وہیں پر ہم اپنے اسکول اور کالیجز کے میریجمنٹ سے بھی کہتے کہ آپ اپنے اسکول کے فیمس ہونے کی چکر میں آپ اپنے اسکول کے اسٹین بڑھانے کی چکر میں ان نوجوانوں کی ان اُبھرتے ہوئے صلاحیت مند بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کیجئے آپ کا بچہ آپ کے اسکول کے سٹوڈنٹس صرف آپ بچوں کے ماغ سے آپ کی اسکول فیمس ہو رہی ہے یہ غلط نظریہ ہے آپ ٹیلنٹ پرسنٹ اسٹوڈنٹس کو باہر نکالیں مارکٹ میں ہو جائیں گے آپ کے اسکول کا نام روشن ہو جائے گا اس لئے آپ بچوں کو پیجر نہ ڈالیے بچوں پر آپ ظلم زیادت نہ کیجئے آپ بھی ان کی امت افضائی کیجئے انہیں انکریز کیجئے آپ کہ ماشاء اللہ آپ نے ففٹی لائیا پارٹی لائیا کوئی بات نہیں آپ جائیے کام کیجئے ہمارے سول کا نام ہمارے کالیش کا نام تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے تمام والدین کی نیک آہشات کو پری فرمائے اور ہمارے بچوں کو آلان امبرات کے ساتھ کامیاب آتا فرمائے اور ہمارے پیرنٹس کو اور ہمارے منجمنٹ کو نیک توفق آتا فرمائے رشوت سے اور چیٹنگ سے کافی مارنے سے نقل نوی سے ان تمام بری عادتوں سے بچ کر اپنی صلاحیت اور اپنے ٹیلنٹ پر اور رب العالمین کی توفیق سے رب العالمین کی مدد سے کامیابی پاتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کی ہم سب رب العالمین توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ ہم کبھی موقع ملنے پر آپ کو دوسرے اپیسوڈ میں آج کے نظام میں تعلیم اور آج اس کے کیا فوائد ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹ سے اور ایسے طلبہ اور طالبات سے ملک کیا امید کر سکتا ہے اور اپنے پیرنٹ کیا امید کر سکتے ہیں اور یہ ہزاروں جو ایٹی کمپنیاں کھلی ہیں اس کو کیا امید ہمارے اسٹوڈنٹ سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرنے اس امتحان سے بڑھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے و سلام و رحمت اللہ و برکاتو ہم آپ سب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ جہاں شروع میں استقبال کیے تھے وہیں پر ہم آپ کا اس وقت شکریہ ادا کرتے کہ آپ مالکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو ہم اللہ سب اللہ سب ہم سن سن زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہم شیخ شکر گزار ہے شیخ محط شیخ محترم کی اجازت میں ایک دبلہ اس میں مزید آیت کرنا چاہوں گا کہ کامیاب ہونے کے لئے نہیں کامیاب ہونے کے لئے نہیں خابل بن پڑ اگر آپ خابل بن جاؤ گے تو کامیاب آٹومیٹک آپ کے پیسے آئی گی انشاءاللہ اللہ سب اللہ سے دعا ہے کہ شیخ کو اللہ سب خیر دے اور انشاءاللہ ہم جل لوٹیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک یہ لئے انشاءاللہ ہمیں سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن انیبل کریں اور ہمارے فیس بوک پر لائک کریں اور ہمارے ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ ضرور کریں جزاکاللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکاتہ